بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حیدر جعفری آپ کی قدمت میں حاضر آپ کی آراء ہمیں مل رہی ہیں ہمارے لئے تقویت کا باعث ہے اور ہمیں انکریج کرتے رہتی ہیں آپ جتنا زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے جتنا زیادہ ہمارے آراء ہمیں بیچیں گے ہم اتنی ہی زیادہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے آپ ہم سے چیزیں پوچھتے رہے ہیں جیسے ہم نے بلاول بھٹو ذرداری کے ذائچے کے بارے میں بات کی تو آپ کے آراء میں مل رہی ہیں آصفہ بھٹو کے مستقبل کے بارے میں بھی تو ہم نے آصفہ بھٹو کا جو ذائچہ ہے وہ بھی بنایا ہے اور آصفہ بھٹو کے آداد کے مطابق ہم نے ان کی جو سیاسی پوزیشن ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے آصفہ بھٹو کے آداد دوہزار اٹھارہ سے پہلے تک انتہائی طاقتور آداد مانے جاتے تھے انتہائی طاقتور ہیں لیکن یہ جیسے ہی فیبری دوہزار اٹھارہ جو ہے وہ سٹیپ ان کیا ہے تو فیبری دوہزار اٹھارہ میں ان کے آداد جو ہے وہ تھوڑے ٹف ہونا شروع ہو گئے ہیں یعنی آنے والے کچھ سال تھوڑے ٹف ہونے کے چانسیز ہے خاص طور پہ جون سے آن ورڈ یعنی جون جولائی اگس سبتمبر آن ورڈ دسمبر تک جو ہیں وہ کچھ چیزیں صحت کے حوالے سے بھی اور کچھ چیزیں اورہ کے حوالے سے بھی مش میش ہونے کے چانسز ہیں پارٹی قیادت کی جیسے ہم نے بات کی کہ پارٹی قیادت کے آداد دوہزار اٹھارہ میں بلاول بھٹو زرداری کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں آصفہ بھٹو کو کچھ زیادہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن آصفہ بھٹو کو یہ منصب ضرور ملے گا آصفہ بھٹو کے آداد میں بہت زیادہ سٹرنٹ ہے آصفہ بھٹو کے آداد پر اگر ہم جیسے ہم نے ارس کی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری کے اوپر اب ان کے اپنے نام اور ان کی ڈیٹ او بس سے زیادہ محترمہ بن عزیز بھٹو کے نام کا امپیکٹ جو ہے ان کے ذائچے میں بہت نمائی ہے جبکہ آصفہ بھٹو کے ذائچے میں محترمہ بن عزیز بھٹو کا اکس یا محترمہ بن عزیز بھٹو کی پرچھائی نظر کام آتی ہے البتہ آصفہ بھٹو کے ذائچے میں محترم آصف علی زرداری کے آداد ان کا امپیکٹ اور ان کا نمبر اور سیکونس بہت زیادہ نمائی طور پر ملتا ہے اگر ہم بات کر لیں آصفہ بھٹو کے دوہزار اٹھارہ کے سیاسی ذائچے کے تو اے سال جو ہے وہ ان کی سیاسی ٹریننگ کا سال ہے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ تو نہیں البتہ آنے والے سالوں میں اچھی اور بڑی اچیومنٹ کے چانسز ہیں دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے ان کے اگر کلرز کی بات کر لیں تو ڈاک شیڈ ان کو بھی راس آتے ہیں جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری کو راس آتے ہیں ان کو بھی ڈاک شیڈ راس آتے ہیں ان کو ڈاک بلو اور رسٹ کلر یعنی ڈاک براؤن اور انجش ریڈ براؤن جو کلر ہوتا ہے وہ ان کو خاص طور پر بہت زیادہ راس آتا ہے ان کی وسینٹی میں ڈیفرٹل اور ڈیزی فلاورز اگر ہوں گے تو یہ بہت زیادہ سٹرانگ فیل کریں گی اگر یہ سفائر یا ڈائمنڈ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پہن لیں اور پلٹینم میں پہن لیں تو بہت ہی بہتر ہے چاند کی نو تاریخ ان کے شکرانے کے حوالے سے بہت زیادہ سپورٹیو ہے یعنی چاند کی نو تاریخ کو کم از کم دو نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں اگر ادا کرتے رہیں گے تو بہت ہی بہتر ہوگا جمعہ اور افتہ کا دن ان کو خاص طور پر دوز اور اٹھارہ میں بہترین فیصلوں کے لیے سوٹیبل ہے اگر یہ صدقہ دینا چاہیں تو صدقہ ان کا نیلے کپڑے کا یا مکعی کا بنتا ہے اس کے علاوہ دودھ بھی صدقے کے طور پر دیا جا سکتا ہے نام کے اداعات کے مطابق ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور ایسی صورت میں جو ہے جو کہ اداعات ہم نے جیسے ڈسکس کی ہیں ایسی صورت میں اگر تو سیچویشنز بھاری ہو رہی ہوں جیسا کہ دوزار اٹھارہ میں شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ان کا کچھ ساٹھ ستی کا ان کے ذائچے میں انویجن شروع ہوئی ہے تو جب ساٹھ ستی کا آغاز ہوتا ہے تو یہ پہلا سال تو نسبتا آسان ہوتا ہے لیکن آنے والے کچھ سال بھائی ہوا کرتے ہیں اس کو پروپرلی اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے جی ان کا باڈی اورا کیا کر بات کر لیں تو باڈی اورا ان کا کافی مضبوط ہے نیکٹیو امپیکٹ یا کچھ چیزوں کے نظر وغیرہ کے اثرات تو کم ہیں لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے جذباتیت کا ایلمنٹ جو ہے ان کے سیاسی ذائچے میں اُبھر رہا ہے جب اس قسم کی ہوتی ہے تو بہت اوقات سیاسی فیصلے بہت سوزبود سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان جذباتیت میں کوئی بڑا یا کوئی غلط فیصلہ لے لے تو آنے والے دور میں وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے باقی تو ان کا اوورال ذائچہ بہت سٹرونگ ہے پوزیٹیو تنکر ہیں چیزوں کو بڑی اچھی طرح دیکھنے کی عادی ہیں لیتی ہیں چیزوں کے کے لیے کوئی نیکٹیوٹی ان کے اندر نہیں ہے ان کی پرسنالیٹی کے عادات بہت سٹرونگ ہیں لیکن چونکہ دوہزار اٹھارہ فیبریٹی سے آن ورڈ ان کے ذائچے میں کچھ تناؤ ہے تو پارٹی لیڈنگ کے جو بہت زیادہ جو جیسے ہم نے دوہزار سترہ میں بتایا تھا کہ آسپاک اٹھو کے بہت چانسز ہیں پارٹی کو لیڈ کرنے کے جب اس قسم کی سیچویشن ہوتی ہے تو اس قسم کی سیچویشن میں بہت ساری چیزیں مش محش ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اوورال جو ہے اگر پارٹی کو لیڈ نہ بھی کریں تب بھی یہ ایک اچھی پوزیشن میں دوہزار اٹھارہ میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو یقیناً یہ جو ہے اپنی سیٹ جیت جائیں گی اگر یہ اپنی والدہ کی سیٹ پر اوپر الیکشن لڑیں تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر اپنے والد صاحب کی کسی سیٹ کے اوپر ان کے امپیکٹ میں یہ جو ہے الیکشن لڑیں تو کامیاب ہوگی جیسے ہم نے ارز کیا تھا کہ بلاول بوٹو زرداری صاحب کے اوپر ان کی والدہ کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے تو وہ لوگ جو ان کی خاص طور پر والدہ سے لویلس تھے اور وہ خاص طور پر وہ لوگ جو پیپلز پارٹی سے نراض ہو چکے ہیں کسی وجہ سے یا پیپلز پارٹی میں خاموش گروپ ہے وہ بلاول بوٹو اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں البتہ آصفہ بوٹو کے جیسے ہم نے ارز کی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے امپیکٹ اس کے ان کے اوپر بہت زیادہ ہے تو یہ پیپلز پارٹی کا جو موجودہ گروپ ہے اس کو لیڈ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں اس کا یقینا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے دو گروپ بنیں گے لیکن اس کا یقینا یہ ہے کہ بلاول بوٹو اور آصفہ بوٹو آنے والے وقت میں اچھی پوزیشن پہ ہوں گے اور کچھ سال تو بلاول بوٹو صاحب لیڈ کریں گے اس کے بعد پھر آصفہ اس کو ٹیک آور کریں گی کیونکہ آصفہ کے آنے والے آزاد بہت سٹرونگ ہیں باقی ان کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے ان کے لئے کہ ان کے بارے میں کوئی اور سوال یا کوئی اور چیز یا کسی اور چیز کے بارے میں یا کسی اور سیاسی لیڈر کے بارے میں اگر آپ ناظرین امچہ پوچھنا چاہیں تو ہم آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہتا ہے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کی پوچھی گئی معلومات کے مطابق گائیڈ کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ